بی او اے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں عائشہ تنسین آج سے واشنٹن میں مشرق وستہ میں امن کے لیے مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے جس کے لیے اسرائیلی اور پلسطینی مذاکرات کار یہاں پہنچ چکے ہیں آج رات امریکی وزیر خارجہ نے انہیں افتار پر مدو کیا ہے عراق کے مختلف شہروں میں بیشتر شیعہ علاقوں میں پی در پی کار بم حملوں میں اٹھالیس افراد حلاق اور سو سے زائد زخمی ہو گئے ہیں ملک میں شیعہ سنی کشیدگی اروج پر ہے دوسری طرف لبیا کے شہر بن غازی میں رات بھر تشدد جاری رہا کئی امارتوں پر بم حملوں اور ملٹری سپیشل فورسز اور ایک مسلح گروہ کے درمیان تصادم کے بعد ہزاروں لوگ اس تشدد کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور مصر میں بے دخل کیے گئے صدر محمد مرسی کے حامیوں نے ملین پرسن مارچ کا اعلان کر دیا ہے جس سے مزید تشدد کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ہفتے کو ایک فانل مسلمین کی ایک ریلی میں بہتر افراد ہلاک ہو گئے تھے آپ دیکھ رہے تھے ویور نیوز میرے مزید خبروں کے لیے دیکھئے کو2voa.com